مارچ کو مارچ ہوگا پی ٹی ایم نے حکومت مخالف مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دے دیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جمہوریت میں ہر فیصلہ آخری نہیں ہوتا اسمبلیوں سے اسطیفوں کا فیصلہ اپنے وقت پر کریں گے دھرنے سے متعلق سوال پر جواب دیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ہم اس دھرتی کی ہیں اور یہیں مریں گے جنہوں نے اس دھرتی میں نہیں مرنا ان کے لیے کیا مسئلہ ہے دنیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے پاکستان کو بچائیں گے اور آگے لے کر جائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کہا پنجاب میں الیکشن پیپلز پارٹی کے لیے مشکل نہیں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں قومی سلامت اجلاس میں حکومت ارکان کی غیر سنجیدگی کی انتہا اپوزیشن نے بائیکارٹ کیا تو سینئر حکومت ارکان بھی اجلاس میں نہ پہنچے شاہ ممود قریشی پرویز خطک فواہ چوتری عشوکت ترین اسد عمر آزم سواتی تارک بشیر چیمہ وزراء اعلیٰ دعوت کے باوجود غیر حاضر رہے شیخ رشید اور علی محمد خان اجلاس کے دوران اٹھ کر وزیر آزم ہاؤس چلے کر شیخ رشید اور کھلے برثنوں کو ڈھک دیجئے اور اگر گیزر بند گیس کا ہیٹر بند کریں تو پچھے سے شوئی گیس کا مین مال بھی بند کر دیجئے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کے رکھیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی کہانی جی ڈی اے کی سائرہ بانو نے تنظیہ اور دلچسپ انداز میں سنا دی کہا پانی کا برثن ڈھک کر رکھنا ہے گیس کا ہیٹر بند کر کے سونا سپیکر اصد کیسر کی زیر سدارت اجلاس میں شریمزاری اور انوار الحق کاکڑ میں تلک کلامی بھی ہوئی رانتھا کمارا کی میت کولمبو بھیج دی گئی سری لنکا پاکستانی حکام کی تحقیقات سے مطمئن سری لنکان ہائی کمیشنر کہتے ہیں پاکستان حکومت نے افسوسناک واقعے پر بروقت ایکشن لیا واقعے سے پاک سری لنکا تعلقات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم دوست ہیں اتنی مہنگائی ہے اور آپ چلے الیکشن لڑنے صحافی کا مشیر قزانہ سے سوال مہنگائی چند میڈیا ہاؤسز اور آپوزیشن تک ہے جب عوام ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو تب دیکھیں گے شاکت ترین کا سیدھا سیدھا جواب کہا مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے ملک کے تمام اداروں کے ایکاؤنٹس کی مونیٹرنگ آئی ایم ایف کرے گا عالم ادارے کے شرط پر عمل درامت شروع تمام سرکاری ادارے اپنے ایکاؤنٹس سٹیٹ بینک میں منتقل کر دیں گے سٹیٹ بینک کی خودمختاری کے بعد دیٹا آئی ایم ایف کی رسائی میں ہوگا ایم ٹو ایم کا سن میں نئے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان سابق میر وسیم اکتر نے جیل جانے کے خواہش مند کارکنوں کو نام لکھوانے کا کہہ دیا مرتضی وحاب نے جواب دیا وسیم اکتر چار سال کہتے رہے میرے پاس اکتیارات نہیں سمجھ نہیں آتا ان کا کام سیاست کرنا ہے یا اعتراض 24 نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں شہری جادادوں کی قیمتوں کے تائین پر ایف پی آر نظر سانے کے لیے تیار شیمن ایف پی آر کہتے ہیں کراچی بالے مطمئن اسلام آباد اور لاہور کے پراپٹی ڈیلر سے بات جاری ہے سینیٹر کامل علی آقا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت لائے اس پر ٹھپا لگا دے سیاچن میں پاک فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ دو پائلرز میجر ارفان اور میجر راجہ زیشان جہاں زیب شہی پاک فوج کے دستے جائے حادثہ پر پہنچ گئے ویہاڑی میں ایک آئدی آزم کے مجسمے کو نئی اینک لگا دی گئی چور دو دن پہلے ڈی سی آفیس سے مجسمے کی اینک اتار کر لے گئے تھے موسیقی موسیقی فیملی سرو میں بھی پختا شہباز شریف حمزہ شہباز اور جنیت صفتر کے بعد مریم نواز کی بھی گانا گنگنانی کی ویڈیو سامنے آگئی بیٹی کی شادی کی خوشی میں مریم نواز نے رشتہ داروں کی فرمائش پر گانا سنایا موسیقی فیوریٹ بھابی کون ہے ساری دیکھ رہی ہیں ایک بتا نہیں ہے ایک بھائی ایک 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 پیوریٹ پرگٹر پیوریٹ یا بائی بابر باتے نا بابر نے جواب دیا ایک کھانے ہمارے ساتھ چائی ہمارے ساتھ رات رکھ بھر خاتر کرو اس کی ہمارے ساتھ ہماری جھر میں سونا عوال اٹھنا باہ ہم خوشی میں یہ کیا کر سکتے ہیں خاتر داری ہم کریں اور ایک ٹھام بھی کوئی اور شےب ملک اہلیہ سانیا مرزا کپتان بابر آزم سے خفا بابر آزم نے سرفراز احمد کی احلیہ کو پسندیدہ بھا بھی قرار دیا